یا ایف پی اے سی کی جو ریکائرمنٹ بیس نہیں ہے تو ہم اپنی سٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ بات کرتے ہوتے کہ بھائی جب بھی اب بات کرو سلی بس کو سامنے دکھو اور اس کے بعد اور لاسٹر میں ہم نے آپ کو جو دیا تھا خصوصا سمارٹ کلاس والے لوگوں کو اور آپ لوگوں کو بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ سلی بس کو دیکھیں اب سلی بس آپ نے اون کر لیا اس کے بعد اسی سلی بس میں دیا گیا ٹاپکس کی جو ریڈنگ مٹیریل ہے ریڈنگز ہیں ان کو آپ نے اون کرنا ہے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کے پر اوپر جانا ہے لیٹس پوز اگر ہم پاکستان افیر پڑھ رہے ہیں پاکستان افیر میں انہوں نے پی پارٹیشن یا پوسٹ پارٹیشن کا ایک اینگل ڈیزائن کر لیا اب آپ کو بتائیں ایڈیالوجی آف اکسان کے بارے میں یہ پڑھنا ہے اچھا اس کے بعد ایڈیالوجی کی جو ڈائیمنشنز ہیں ان کے اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں پڑھ کے آنی ہیں اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس لیول پر پڑھنی ہیں اور کس حد تک پڑھنی ہیں اب ایڈیالوجی کے اوپر تو اگر ہم بات کریں تو ٹینز اور ہنڈرڈز آف بوکس ہمارے پاس اویلیبل ہیں کیا ہم ان سب کو دیکھیں گے یا ریکمنڈڈ بوکس کے اویلیبل دیکھیں گے اب سو فر جو آپ کا سیسس کا جو کہتے ہیں کلچر بنا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو دو یا تین فارم میں ملتا ہے پہلی جو ہے وہی بوکس آگئیں جی اکیڈمی کی آگئیں یا پبلیشرز کی آگئیں دوسرے جو ہے وہ نوٹس آگئے جی آپ کے کوئی سینئرز نے بنا لیا یا آپ نے کوئی گات بوک پڑھ کے بنا لی تیسری جو ہیں وہ آپ لوگوں کے شارٹ نوٹس آتے ہیں جسے آپ کو اپنے سینئرز سے لے لیتے ہیں تو چوتھا concern جو ہے آپ کا تیچر آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے ریڈنگز اگر ہم لوگ اب تک آن لائن رہے ہیں تو آن لائن میں ہم اپنے سٹوڈنٹس کو ریڈنگز میل کر دیا کرتے تھے اور وہ ریڈنگز ڈیفرنٹ پرسپیکٹر سے بھی ہوتی تھی اب اس میں ہم لوگ جو اپنا کرتے تھے وہ ریسرچ آرٹیکل تھے میکزین آرٹیکل ہوتے تھے نیوز پر آرٹیکل ہوتے تھے ان کو بھی ہم دیکھتے تھے اب ہوتا یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو ریڈنگز اور ریڈنگز بیس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو آپ ایز کرنے کے لیے آپ لیکچر موڈ پہ یہ کلاسز لیتی ہیں جو آپ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ اس بیس پہ ہیں ان ٹاپکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڈا ریڈنگز آپ کیا کر رہے ہیں اپنی کلاسز لینا چاہ رہے ہیں اور ان کلاسز کو اون کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک پورا میتھڈ ہے اچھا گھر جا کے آپ ان ریڈنگز کو میچور کرتے ہیں اور اس کے بعد جو اگلا concern آپ لوگ اون کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ان ریڈنگز کو پڑھنے کے بعد انڈرسٹینڈنگ لکھنے کے بعد وہ ہوتی ہے آپ کی رائٹنگ اور وہ جس کو آپ لوگ جو ہے وہ رائٹ اپس کا نام دیتے ہیں موسٹلی ہمارے اس کلچر کے اندر کہ یہ رائٹ اپس ہم نے لکھ لیے اور وہ ہم نے چیک کروانے اور یاد رہے گی جو رائٹ اپس آپ لوگ لکھتے ہو اور یہ کہتا ہوں یہ ہم چیک کروانے جا رہے ہیں ان فیکٹ وہ آپ کے وہ نوٹس ہوتے ہیں جو آپ لوگ بک ریڈنگ کو اون کر کے بناتے ہو سی ایس ایس کے اندر یہ جو کلچر ہے یہ ہارڈی ٹین ٹو 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 ٹی پرسنٹ بھی میٹر نہیں کرتا آپ کو سی ایس ایس کے اگزام کلیر کرنے میں ریزن اس دیس کہ وہ آپ نے ایک پارٹیکلر ٹو 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 جو ہم لوگ آپ لوگوں کو improve کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے additional characteristic ہوگا as compared to the other institutes وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی topic کی understanding کی صحت تک بنائی پھر اس کی understanding through the readings آپ نے کس طرح سے اپنا point آئی ان کی understanding کی بیس ہوئے بنایا اور اس کے بعد آپ کو جو question دیا گیا آپ نے اس کو attempt کیسے کیا اب پوری جو آپ کی mature preparation ہے وہ اس کے اوپر آکے ختم ہوتی ہے reason is this کہ آپ سے جو output لیا جاتا ہے یعنی آپ کا جو exam ہے وہ دو حصوں پہ divide ہو رہا ہے ایک تو ہے آپ کی written exam ہے اور دوسرا اور آپ کا oral exam ہے اب written exam کیوں difficult ہے کیونکہ زیادہ تر student کھڑے ہیں ان چیزوں کے اوپر ان چیزوں کے اوپر کھڑے ہیں یا classes based understanding کے اوپر کھڑے ہیں اس سے آگے وہ بڑھتے ہی نہیں ہیں یہاں تک hardly جو آپ کا result آ رہا ہے وہ two point one percent یا two point seven percent hardly less than three percent result آپ کا آتا ہے اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے most student یا تو left کر رہتے ہیں یا اس کو seriously لیتے consciously لیتے اور اس میں hardly اس writing skill کے اوپر جو students آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ full strength کے ten percent ہوتے ہیں اچھا اس exam کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ exam ہے جی competition کے exam اور میں ہمیشہ اپنے student کو کہتا ہوں کہ written exam جو ہے وہ competition exam نہیں ہے یہ passing exam ہے آپ کا passing exam کہتا ہے جی fifty percent جو آپ کا aggregate ہے وہ آپ کے پاس آنا چاہیے six hundred آپ اگر six hundred a one لے لیتے ہو اور ایک بچے کے seven hundred fifty marks ہیں تو آپ دونوں جو ہیں وہ qualified for the interview is it clear تو لہٰذا یہاں پہ تو competition ہے نہیں competition ہے اب جیسے ابھی آیا ہے exam announce ہوا ہے اس کا result اب آگے ہمارے پاس three hundred sixty four students ان کا competition ہے اب ان میں سے انہوں نے select کرنا ہے for the final selections rather than کہ ہم اس بات پہ چیزوں کو own کہہ رہے ہیں کہ یہ competition exam written written میں تو آپ کو passing واس چاہیے تھے aggregate کے حوالے سے وہ آپ نے لے لیے اب آپ interview میں چلے گا interview میں آگے جو culture آتا ہے وہ ایک عجیب قسم کا ہمارے پاس culture ہے اس کو بھی ہم بعد میں discuss کریں گے جب ہم interview والوں کو بلائیں گے اور اس میں وہ یہ ہے کہ interview میں جب ہمارا written clear ہوتا ہے تو most probably ہم almost ninety percent اپنے آپ کو سیس بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں پھر وہاں پہ academy culture اور آپ کو بتاتا ہے کہ جی وہاں پہ آپ کی personality پہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کے knowledge کے اوپر کام نہیں ہوتا کیونکہ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم knowledge میں up to the mark ہو گیا اب ہم نے اپنے psychology کے لیے اپنے آپ کو prepared کرنے اور personality پہ but in fact oral exam is more difficult as compared to the written exam تو وہاں پہ ان کو زیادہ جو ہے وہ focus کرنا ہوتا ہے اپنے knowledge کو purify کرنے میں کیونکہ written exam میں آپ three hours جو ہے وہ preparation formation میں چاہتے ہیں اور آپ نے آپ کو convey کرتے ہیں oral exam میں آپ کے پاس reaction کرنے کو hardly ایک یا دو second ہوتا ہے آپ اسی ایک دو second میں اپنا answer formulate کرتے ہو اور اس کے بعد آپ اسے آگے convey کرتے ہو اور یہ یہاں پہ آکے پھر ایک problem آتا ہے خیال یہ ہمارا آج کا concern نہیں ہے آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے کہ ہم اپنی writing skill کو mature اور اس level پہ کیسے کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے engage کر سکیں کہ آپ تو دماغ ہوں اچھا ہمارا یہ جو exam ہے کیا ہمارا knowledge base exam ہے information base ہے یا writing skill کے through اپنے knowledge کو convey کرنے کا exam ہے تو اس کو comprehensive approach کے ساتھ لیتے ہیں اور یہ ہے کہ آپ کی understanding آپ کا knowledge آپ کی information اور آپ کا wisdom آپ کا point of view ان ساری چیزوں کو paper کے through کس طرح convey کر رہے ہو اپنے examiner کے حوالے سے ابھی آج کل result آیا ہو ہے تو آپ لوگ mostly اپنے جو colleague ہیں یا آپ لوگوں کے جو ہیں ساتھی ہیں ان سے آپ سنیں گے paper ہمارا بہت اچھا ہوا تھا پتہ نہیں ہمیں انہیں fail کیوں کر دیا اب mostly یہ culture ابھی آپ لوگوں کو ایک دو مہینے میں سنائی دیا جانا لگے گا اور وہ mostly یہی student کہہ رہے ہوں گے جی ہم نے پیپر بہت اچھے کی تھے پتہ نہیں ہوں نے fail کر لیا ہماری دشمنی ہوگی ان سے یا ان کی دشمنی ہوگی ان سے actually they are weak in the writing skill they didn't practice about it ان کو نہیں پتا تھا کہ question کس طرح سے ہم نے convey کرنا ہے ان کو نہیں پتا تھا ہم اس question کو آگے لے کے کیسے چلیں گے ان کو نہیں پتا تھا کہ چیزوں کو engage کیسے کرنا ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے problematic ہوتی چلی جاتی ہیں اور جب آپ لوگ exam میں engage ہوتے ہو تو آپ کی writing skill practice نہ ہونے کی وجہ سے آپ بہت سارے blender کرتے ہو for example آپ کا structure of sentence ٹھیک نہیں ہے آپ کا paragraph writing ٹھیک نہیں ہے آپ کی grammar ٹھیک نہیں ہے آپ جو چیز convey کرنا چاہتے ہو وہ convey نہیں ہو رہی examiner کے حوالے سے اور دوسرا ہے کہ جو question پوچھا گیا ہے اس question کو آپ نے صحیح طرح سے engage نہیں کیا justified نہیں کیا یہ ایک basic approach آتی ہے اچھا اب writing skill میں کی base پہ ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کی nature of exam جو evaluation کی formation میں وہ تو آپ کا آتا ہے comprehensive approach کے ساتھ آپ کے mostly جو FPSC ہے یا PPSC ہے وہ دو طرح کی exam لے رہے ہوتے ایک objective اور subjective ہے even CSS کے آپ کے combined competitive exam کے اندر بھی آپ کا paper دو طرح سے چل رہا تھا 20% آپ کا objective ہے 80% آپ کا subjective ہے اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے commonly آپ بھی face کر رہیں گے جو ہے کہ جب آپ objective paper کی طرف جاتے تو آپ ان کو comparatively easy سمجھتے ہو why because ان mcqs میں سے ایک mcqs آپ نے select کرنا ہے تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو زیادہ easy تھا حالے کہ وہ paper زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو objective approach ہے وہ کس کی base پہ بن رہی ہے subjective کی base پہ اب subjective آپ پڑھتے نہیں ہے objective کو رٹا لگاتے تو لہٰذا وہاں پہ آپ کا اور زیادہ problem آتے ہیں ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہم آتے ہیں اس subjective approach کو ہم کس طرح سے objective میں change کریں objective اور objective میں بڑا فرق ہے اس کی اوپر approach اگر ہم دیکھیں تو objective کیا ہوتی ہے وہ point of view وہ آپ کا crux جو آپ اپنی basic understanding جو reading materials سے extract کرتے ہو اس کی base پہ conclusionary remarks فارمیشن میں دے رہے ہو یا اپنا point of view بنا رہے ہو یا اپنے arguments بنا رہے ہوتے ہو یہ سب سے مشکل ترین محلہ ہے writing skill کا اور اس کے اندر ہم لوگ تین قسم کی approaches بناتے ہیں پہلی approach ہے argumentative paper ہوتے ہیں جو آپ لوگ بناتے ہیں اور جتنے بھی آپ کے competitive ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں جن کو own کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ argumentative approach کے ساتھ اپنے paper engage کر رہے ہوتے ہیں اب argumentative approach کیا ہے کہ آپ سے کوئی بھی question پوچھا گیا ہے اس میں سے آپ arguments کیسے بناتے ہیں ان کو justified کیسے کرتے ہیں ان کو exemplified کیسے کرتے ہیں ان کو logically own کیسے کرتے ہیں تو this is the major one جو کہ آپ لوگوں نے engage کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر کا جو paper ہے that is called the factual آپ لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ لوگ اگر لکھنے کوشش کر رہے ہیں تو facts and figures کے base پہ آپ باتیں کرتے چلا جاتے ہو اچھا جی اور sometimes کچھ students ہیں جو drag کر لیتے ہیں آپ بہت سارے students سے یہ بھی سنیں گے کہ ہم نے بہت سارے facts and figures quote کیے تھے ہم نے quotations وہاں پہ لکھیں تھیں تو in fact وہ up to the mark اگر questionnaire کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ان کے بے معنی ہو جاتے ہیں تو لہٰذا اس طریقے سے بھی ہم نے جانے کوشش کرنی ہے کہ یہ factual approach بنتی کیسے ہے اپنی writing skill کے اندر اور اس کو ہم engage کیسے کر سکتے ہیں in such a way that we should embed our content to justified our answer جو کہ ہم ہے ہم سے پوچھا گیا ہے اس کے بعد جو third category کی approach ہوتی ہے وہ narrative ہوتی ہے narrative بالکل اسی طرح جیسے آپ کہانیاں سنتے ہیں اور آگے کر لیتے ہیں جیسے cramming کرتے ہیں ہم لوگ اس cramming کو آگے convey کر دیتے ہیں this is called the narrative approach for example جیسے ہم ایک بک سے کوئی چیز پڑھے پاکستان افیر کے ایک بک پکڑ لی ہم نے current افیر کے بک پکڑ لی اور اس کو رٹہ لگا لیا اور جا کے ہم سے کچھ بھی پوچھا گیا ہم جا کے وہاں پہ narrate کر آتے ہیں css میں more than 95% جو student غلطی کرتے ہیں narrative approach کے لحاظ سے وہ essay میں کرتے ہیں اس essay کی writing skill بہت زیادہ problematic اس وقت ہو جاتی ہے جب ہم reading understand کر لیتے ہیں point of view بھی بنا لیتے ہیں but problem is that ہمیں سے اس طرح سے tricky جو statement ہے وہ engage کر دی جاتی ہے ایسے کے اندر اور ہم اس کو justified نہیں کر پاتے for example اس دفعہ ہمارے تین چار students نے ایسا کام کیا جو کہ ایسے والے دن جس پیپر میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے یہ essay choose کیا ہے اس کی یہ selection کی ہے اور اس دن ہی ہم نے بات کر لی تھی کہ ان کیسے نہیں ہو سکتا reason was this کہ انہوں نے education کے اوپر اپنے ایسے education کے related اپنے آپ کو prepared کیسے میں اور ایسے کی جو statement آئی تھی وہ اس کو understand کرنے سے کاثر ہوئے نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے پورا اپنا ایسے جو ہے غلط perception پہ جا کے code کر دیا اور نتیجہ یہ کہ ان کا پانچ چھے اور دس مارک سے زیادہ مارکس نہیں ہے تو ایک essay کے اندر سب سے زیادہ غلطی یہ ہو رہی ہوتی ہے دوسرا جو concern ہوتا ہے وہ social census کی جتنے بھی آپ subject لیں گے for example پاکستان affair ہے current affair ہے آئی آ رہا ہے آپ کوئی lock ہے کوئی paper لے لیتے ہو وہاں پہ بھی آپ لوگ یہ بار بار غلطی کرتے ہو جب seven میں سے four questions آپ نے choose کرنے ہوتے ہیں ان four questions کے اندر آپ کیا کر رہے ہو تو ایسے questions choose کر لیتے ہو جو question statement میں آپ understand نہیں کرتے آپ اس کے topic کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کہ energy crisis ایک topic ہے اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ globally energy crisis کی causes کیا ہیں آپ نے energy crisis کیا ہوئے پاکستان کے اوپر آپ globally dealی بھی کرتے ہو پاکستان کے اوپر ہی energy crisis کے اوپر آنا سارا جو ہے وہ paper کر کے آ جاتے ہو تو یا question کر کے آ جاتے ہو تو اس سے آپ کا marks نہیں ملتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ نے اپنے آپ کو prepared کیسے کرنا ہے it is actually demand of the exam جو آپ کو اچھا ہم آپ کو شروع سے اس class سے کیوں شروع کر رہے ہیں آج تو آپ کا پہلا پہلا آپ کے آپ کی ہے نا تو ہم اس پر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ you should be conscious about it یہ چیزیں آپ کو اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اور بتائے گا یا کوئی اور بتاتا ہوگا کیا ایڈمی میں reason is this کہ شاید میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ان کو نہیں پتا ان کے پاس تنا time ہی نہیں ہوتا ہوگا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے students کو یہاں سے لے کے چلیں اور maturity جو ہے جو ہمارا end point ہے جس میں ہم smart class کے اقصر بات کر رہے ہیں وہ اسی پہ ہی ہے جو کہ پورا پورا session ہی اسی writing skill کے اوپر ہی ہمارا گزرے گا اور ہم لوگ اگلی جو ہماری smart class ہوگی ہم کوشش کریں گے جو after four month ہے آپ کا session complete ہوتا ہے تو آپ میں سے ان لوگوں کو select کریں اس smart class کے لیے so that آپ ان کے لیے mentally prepared ہوں اور اب ہی سے جب آپ start کریں اپنی preparation تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ رکھ کے جو ہے وہ اپنی preparation لے کے چلیں common mistakes کیا ہوتی ہے writing skill کے اندر for example جیسے میں ایک 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 چھوٹی سی example pre-supposition میں آپ کو لوگوں کو دینے شروع کرتا ہوں ہم میں سے mostly student کیا کرتے ہیں جی وہ سیدھا جل جاتے ہیں ایسے preparation کے اوپر اچھا اب ہمیں نہ grammar آتی ہے نہ content آتا ہے نہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسے لکھنا کس کے اوپر ہے اور ہم جا چلے جاتے ہیں ایسے preparation پہ تو وہاں پہ سب سے جو بڑا problem آتا ہے وہ آتا ہی یہ ہے کہ آپ کا content تیار نہیں آپ کی grammar تیار نہیں آپ ایسے جب آپ سے کہا جاتا جی آپ thesis statement لکھے آئیں آپ outline لکھے آئیں آپ آپ کو دو تین paragraph لکھے آئیں آپ conclude remarks لکھے آئیں آپ introduction لکھے آئیں وہاں پہ آپ رونے لگ جاتے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ آپ کے معنی میں کچھ آئی نہیں رہا ہوتا اچھا ہم نے اس session میں آپ کو ایسے کی classes ساتھ دینے کے لیے plan اس طرح سے کیا ہے کہ آپ کا جو essay ہے وہ اسی topic میں آئے گا جو پاکستان افیر اور current affair کے topic آپ کریں گے class میں جو reading آپ کو ملیں گی وہ reading آپ گھر میں پاکستان افیر current affair کی infect آپ کر رہے ہوں گے اور ایسے کی class میں اسی topic کو discuss کیا جائے گا ایسے perspective سے اور اس سے پہلے english grammar کی classes آپ کو دی جائیں گی so that آپ at least grammar کی basic mistakes نہ کریں blender نہ کریں پھر آپ ایسے کیلئے الگ سے نہ پڑنا پڑے اسی پاکستان افیر current affair کا جو material ہے اسی میں سے آپ thesis statement اسی میں سے outline بنانا اسی میں سے جو ہے even یہاں تک ہم لوگوں نے یہ اپری پیٹ کیا ہے کہ آپ کی جو grammar کی پیسی کی جو classes ہیں وہ بھی اسی reading سے ہی ہم extract کریں so that آپ کی وہ readings جو ہیں وہ آپ لوگ اتنی mature کر لیں کہ آپ کو problem further نہ ہو otherwise کیا ہوتا ہے کہ ہوتی ہے ہم سے یہ موسٹ چکے youtube میں ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں already indicate کی ہوئی ہیں تو کافی سارے question یہ بھی آتے تھے کہ sir آپ لوگ تو کہتے تھے کہ individual کرنی چاہیے تو آپ بھی اسی academy culture پہ چلے گئے چار منہ کے session میں ہمارے session میں اور باقی لوگوں session میں یہ کہ ہمارا coordination ہے کہ ہم ایک subject آپ کو پڑھا رہے ہیں وہی subject آپ کو دوسرے subject میں lead کیسے کرے گا وہی آپ کو تیسر subject میں lead کیسے کرے گا وہی آپ کو چوتھے subject میں lead کیسے کرے گا تو رہا آپ کو یہاں پہ وہ problem face نہیں کرنے پڑیں گے کہ کیا پڑھیں کیا نہیں پڑھیں تو جو readings آپ کو initially first week میں دی جا رہی ہیں وہ آپ کو almost first week کے جتنے بھی lecture ہو رہے ہیں ایسے کے اندر یا grammar کے related even پاکستان current affair کے related یا even اسلامیات کے وہ coordination form میں آئیں گے اور آپ کے ایک reading دوسری reading کو support کرتی چلے جائے گی تو لہٰذا اس sense میں جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ جو ہے writing skill کی practice وہ چینی قیاد میں ہمیشہ آپ لوگوں کو quote کر رہا ہوتا ہوں کیا ہوتا کہیں جی بڑا target اگر آپ نے رکھنا ہے نا تو اس کا پہلا step بہت چھوٹا ہوتا ہے جیسے آپ لوگ ہم سے سیکھتے ہو نا اسی طرح میں رہا خیال یہ ہے کہ being a teacher میں یہ کہتا ہوں کہ teacher بھی آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے ہم نے اب تک جو چیزیں اپنے student سے سیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ہمارا student جو ہے وہ ہر چیز میں جلدی کرنے کو بیتار ہے for example ان کو چاہیے css جو ہے وہ ابھی ہمیں چاہیے پہلی attempt میں چاہیے اور ابھی چاہیے اور پہلی attempt بھی ہم نے بغیر preparation کے دینی ہے تو ہم آپ سے یہ request کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ fully طور پر prepared نہیں ہوں تب تک آپ attempt میں نہیں جاؤ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ writing skill mature کرنے کے لیے آپ کو daily basis پہ 40 minutes لکھنا پڑے گا اب آج جیسے میں آپ کو writing skill اور صرف writing skill کی اوپر بات کروں گا کل ہم اس پہ critical analysis اور critical thinking کی اوپر بات کریں گے اور person جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں کہوں گا کہ جو بھی آپ کے mind میں آ رہا ہے اس کے اوپر ایک question بنائیں اور اس کو justified کر لیں so that ہمیں آپ کی اس question سے جب ہم check کریں گے پتہ چلے گا کہ آپ کی grammar کی ساتھ تک ہے آپ کی ساتھ تک اپنے content کو coherence way سے لے کے چل سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ relate کر سکتے ہیں اور اگر تو یہ ساری چیزیں آپ کے already آپ کی writing skill میں پائی جاتی ہیں تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ difficult نہیں ہوگا کہ آپ اپنے preparation according to the demand of the exam کر سکیں اگر آپ کا grammar کا issue ہے تو پھر آپ کو grammar کی class میں basic grammar کی class میں engage کیا جائے گا اگر آپ کے grammar کا issue نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے definitely اس speed سے چرا جائے گا جس سے آپ deserve کرتے ہو اب یہ نہیں ہے کہ جی آپ سیدھا سے آکے یہاں پہ پریسی میں آپ کو lecture لے دیا جائے گا basic grammar اس ساتھ تک روائے جائے گی جو basic mistakes ہیں آپ ان سے بچ سکیں اب میں ایک چھوٹی سی glimpse دینا چاہ رہا ہوں for example جو میں آپ سے expect کروں گا کہ آپ آج کے بعد کوئی بھی question attempt کرتے ہیں کوئی بھی past paper آپ attempt کرتے ہیں تو اس کو آپ relate کیسے کریں اس کو آپ دیکھیں کیسے تو اس sense میں میں آپ سے جو ایک چھوٹی سی example quote کر رہا ہوں اور اس کی میں کہوں گا کہ آپ past paper جو ہے وہ گھر جا کے نکالیں اور ان کی اس طریقے سے آپ preparation کریں جو ابھی آپ لوگ ہم آپ کو بتا رہے ہیں for example یہ اکثر آپ نے بھی شاید کبھی feel کیا اور محسوس کیا یا آپ لوگ mostly جو ہے وہ سنتے بھی ہوں گے student سے کہ question میں نے پڑھا بہت تھا topic لیکن جب question سامنے آیا تو وہ ساری چیزیں بھول گئیں اب سمجھ ہی نہیں آرہا کہ ہم اسے لکھیں کیسے سمجھ نہیں آرہا ہم اسے جو ہے وہ کریں کیسے تو اس کے لیے بڑی آسان سے ہم اپنے students کو بڑھاتے ہوتا ہیں کہ for example آپ کے پاس ایک question statement ہے میں ایک question آپ لوگوں کے سامنے لکھتا ہوں کہ discuss the role of yeah sorry discuss the major reasons kişGenze zou ایساس کیسے 紛爿 become ineffective as compared to SEO. پھر اس approach کو لے لے گا compare کو یا ineffective approach کو لے لے گا اس کے اوپر کام کر لے گا جو تیسرا mature student ہے جس کو میں third type کی بات کر رہا ہوں وہ اس statement کو کم از کم three time پڑے گا three time read کرے گا کہ actually examiner ہم سے پوچھنا کیا چاہ رہا ہے ہمیں کس angle سے اس کا جواب دینا چاہیے اب وہ سٹوڈنٹ ہے جس نے رٹہ نہیں لگایا کریم نہیں کیا بیٹ اس کی reading اس تک اس حد تک چلی گئی ہے کہ وہ اپنا point of view بنا کے رکھتے ہیں سار کے اوپر اور اگر اس کو دیکھا جائے اس کی characteristics کیوں اور comparison کو تو اس میں اپنے argument بناتا ہے تو وہ کیا کرے گا اس پوری جو statement ہے اس کو بغاور پڑھے گا اور اس کو سمجھنی کوشش کرے گا کہ ان سے پوچھا کیا جا رہا ہے اگر ہم اس کو اپنے سٹوڈنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ہم ان کو کہہ دیں کہ جی پہلے تو آپ نے اس میں سے extract کرنے ہیں highlight کرنے ہیں جو major points ہیں اور keywords ہم ان کو اپنی لفظ میں کہہ رہے ہیں جو keywords ہیں اچھا keywords کیا ہوتا ہے question state میں کچھ words ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو indicate کرتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے keywords ہم دیکھیں گے for example major reasons پہلا keyword ہے اچھا اس کے بعد due to which that is a connective word اور اس کے بعد سار کی بات کر رہے ہیں اور تیسرا ہے جی ineffective یہ keyword ہے اور اس کے بعد چوتھا keyword ہے ہمارا comparison اور پانچہ keyword ہے SEO اس کا مداب ہے کہ ہم نے ایک ایسا answer لکھنا ہے ہے جس کے اندر یہ five keywords ڈیل ہوتے ہوں اور ان کی requirement کے مطابق ہم اپنے آپ کو evaluate کریں اپنی answer کو justified کریں تو ہم اس سے keywords جو ہیں وہ engage کر لیں گے سو پہلا keyword ہمارا ہے جی major reasons ہم نے بتانی ہے اور دوسرا reason جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے سارک اور تیسرا reason جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے ineffective اور let's suppose ہم لوگ اس کو پانچہ reason جو ہے چوتھا reason ہے وہ ہمارے پاس comparison ہے اور پانچہ reason جو ہے وہ SEO ہے اب اس کی base پہ ہم لوگ اپنے answer جو ہے وہ اس کو evaluate کریں گے سو دوسرا جو اس کے بعد کا جو approach ہم بنائیں گے that will be called the crux اب crux کی اگر ہم approach کہاتے ہیں کہ crux کیا ہوتا ہے crux کا مدب یہ ہے وہ میں ہمیشہ اپنے students کو کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے question بنایا ہے یہ question آپ کے سامنے ہیں اس question کو آپ اپنی wording میں بیان کرو کہ actually یہ ہے کیا یہ آپ سے پوچھنا کیا جا رہا ہے آپ اپنی wording کون سی ہے ایک تو ہمارے پاس اپنی education کا medium ہے جو ہم انگلیش میں لے کے بیٹھے ہیں ایک ہمارا وہ ہے جو ہم لوگ آپس میں conversation session کر رہے ہیں ایک آپ کے اپنی language ہے جس کو understanding بناتے ہو اس کو ایک چھوٹے سے formation میں rough work کے طور پر crux کی صورت میں لکھ دو بے شک ایک ایک line میں لکھ دو دو line میں so that آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے آپ سے پوچھا یہ جا رہا ہے اگر اس کو میں کرتا ہوں تو کہہ جی سار کا جو platform ہے اس کی ineffective ہونے کی reasons کیا ہیں اور اس کو ہم نے comparison کرنا ہے سیو کے platform ہے کہ کیا سیو اور سارک آپس میں اگر comparison کریں تو کونسا effective ہے اور کونسا کتنا ineffective ہے اور کس angle سے اس کی بڑی reasons کیا ہیں اب اس کے اوپر جو تیسرا آپ کی approach بنے گی وہ ہوگی آپ کی outline اب outline کیا ہوتا ہے that is the next process جو آپ لوگوں نے engage کرنا ہوتا ہے جیسا کہ یہ اس question کا answer ہے جس میں آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے رہی کیا لکھیں کیا نہ لکھیں اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں ہم سب perfection پر جانا چاہتے ہیں abruptly اور at once for example ابھی آج ہماری پہلی class ہے اور میں آپ کو ایک question throw کر دیتا ہوں کہ یار اس کا جواب دو یہ یہی question کہتا ہوں تو آپ کے mind میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ میرا question جو answer ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے اور یہ سب سے بھری اور wrong perception ہوتی ہے ہماری کیونکہ جب ہم اپنے لیے pressure create کرتے ہیں in such a way that کہ ہم perfect ہوں تو وہیں سے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع جاتا ہے اور ہم writing phobia میں چلا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں لکھوں گا تو غلط نہ ہو جائے تو sir کیا کہیں گے یا teacher کیا کہیں گے دیکھنے والا کیا کہیں گے پھر ہم چھپاتے پھر ہوتے ہیں ابھی ہم یہ culture جو ہے وہ آپ لوگوں کے ہاں بھی اس culture کو جو ہے وہ کریں گے discourage کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری smart class ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ ہم ان کی files بنا رہے ہیں file box جیسا کہ یہ اپنی class room ہے ہر ہمارے اس class میں 15 فائل box ہیں ہر student کے 6 files ہیں اور those files will be open for the others آپ کی file ہے کوئی بھی اٹھا کر دیکھے آپ کو اس سے ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ چاہے ہم کوئی دیکھ نہ لے کہ میرا question کیسے ہے reason is this کہ آپ اپنے class کے اندر اس سے culture بناو آپ اپنے teacher سے تو سیکھو گے سیکھو گے ایک دوسرے سے بھی سیکھو آپ لوگ for example آپ میں سے کوئی master ہے mathematics میں کوئی english میں ہے کوئی ڈردو لینگویج کا ہے یا کوئی natural sciences کا ہے تو آپ لوگوں کو پاس بھی تو knowledge ہے نا تو آپ اپنا knowledge بھی تو دوسرے سے تو convey کر سکتے ہو دیکھیں یہاں بھئی commerce اپروچ بنائی جاتی کہ نہیں میرا paper کسی کے پاس میں نے نہیں دکھانا میں نے کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے thesis exam دیا کہ نہیں گھر والوں کو نہیں پتا family والوں کو نہیں پتا خاندان کو میں نے بتایا نہیں اس کو discuss کرنا ہی ہم مایو سمجھتے ہیں reason is this کہ کوئی ہمیں discuss نہ کرے اور ہم کسی کو جواب دینا ہوں آپ واقعی کسی کو جواب دے نہیں ہے آپ اپنی skill کو improve کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو دوسرے ساتھی آپ کی skill کو improve کر سکتا ہے یا آپ اس کی improve کرنے میں وجہ بن سکتے ہو تو یقین جانو کہ آپ ایک ساتھ آگے بڑھو گے آپ کو وہ let down نہیں کرے گا تو ہم اس میں اس سے approach بنائیں گے کہ آپ لوگوں کے جو اچھا paper ہے وہ سب کے پاس ہونا چاہیے اور جو برا paper وہ بھی سب کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر میں آج اچھا نہیں لکھ رہا بہت برا لکھ رہا ہوں تو مجھے hesitation نہیں ہے اس پر یہ کہنے میں کہ یار مجھے لکھنا نہیں آتا میں نے سیکھنا ہے اگر میں اپنا paper چھپاؤں گا آپ لوگوں سے تو آپ مجھے میری غلطیاں کیسے بتا سکو گے ٹھیک ہے اگر میں بتا دوں گا اگر ان کا paper بہت اچھا ہے اور میرا بہت گند ہے تو میں کو دکھاتا ہوں یار آپ مجھے اپنا paper دکھا دو اور دیکھو میرا paper میں اس میں کیا میں نے mistake کی ہے ہو سکتا ہے کہ teacher آپ کی mistake کو اس طرح سے indicate نہ کرے یا convey نہ کر پائے جتنا کہ آپ کا ساتھ ہی آپ کو پیر رہتا ہے لہٰذا اس لیے اس میں hesitate نہیں کرنا آپ جب بھی start کرو جیسے بھی start کرو جو mind better لکھنا start کر دو اس سے کیا ہوگا ایک تو آپ writing phobia میں نہیں جاؤگے دوسرے سے learn کرو گے تیسا کے یہ جو shyness ہے جس پہ یہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا کیا کچھ نہیں ہوگا اچھا میرا کوئی اور نہ دیکھ لے مزاق کوئی مزاق نہیں اڑائے گا آپ پہلے سے بہتر اور improve کرو گے اس طرح سے تو لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جب آتے ہیں اس بات پہ کہ outline کیسے بنانی ہے brainstorming اس کو ہم لوگ کہتے ہیں brainstorming اب brainstorming میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اپنے یہ topic کر لیا آپ نے اس کے علاوہ بھی اپنے بس بہت سارا knowledge ہے جو آپ brainstorming کے ذریعے کیا کرو گے آپ page پہ لا سکتے ہو اب اس کی ایک tree بنا لو for example ہم اس کو tree بنانا سے کہتے ہیں جی ہم سار کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو سار کے بارے میں آپ کے کچھ بھی point آپ کے mind میں آ رہا ہے آپ اس کو tree form میں لے آؤ اور on the page لے آؤ ٹھیک ہے cracks آپ کے پاس already ہے keywords آپ کے ساتھ پاس already ہے جو بھی point آپ بناتے جاؤ گے for example جو ایک typical student ہے narrator وہ سار کے historical background پہ چلا جائے گا وہ یا اس کے intro پہ چلا جائے گا جیسے common ہے جی introduction لکھ رہے ہیں جی سار کا اس کے historical background لکھ رہے ہیں اس کا ان ساری approaches کو آپ جو جو بھی آپ کے mind میں آ رہا ہے اچھا برا ہے وہ سارا پیج پہ لے آؤ ٹھیک ہے اس کے مطلب پھر ہم نے comparison approach adopt کرنی اور major reason of ineffective کرنا ہے تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ engage کر لو seo کے بارے میں جب comparison کر رہے ہیں تو seo کے بھی آپ ان سارے points کو لے آؤ شروع میں یہ practice آپ کو most ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے آپ کو ایک گھنٹہ لگ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 45 minute لگ جائے اس سے بھی زیادہ time لگ جائے لگاؤ کچھ نہیں ہوگا اس سے کیا فرق پڑے گا کہ آپ کا mind اس track پہ آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے شروع شروع میں آپ کو یہ problem ہوگا لگا جیسے جیسے آپ time spent کرتے جاؤ گے تو آپ کا یہ time جو mind ہے وہ اس حساب سے sharp بھی ہوگا effective بھی ہوگا اور even آپ اس طرح اپنے آپ کو تیار بھی کرتے چلے جاؤ گے اچھا اب اگر آپ یہ outline بنا لیتے ہو ساری یہاں پہ رکھ لیتے ہو تو اس میں پھر دیکھو جو key words آپ نے بنائے ہیں ان کے ساتھ کون کون سی outline جو ہے وہ match کر رہی ہے جو جو اس کے ساتھ match کر رہی ہے اس کو ٹک کرتے جاؤ اور اس کی ایک list بنا لو یہاں پہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ شروع شروع میں the apply problematic ہوگا اور time taking ہوگا لیکن with the passage of time آپ اس کی اتنی practice کر جاؤ گے کہ آپ کو یہ hardly جب آپ پاکستان ایفر کرنٹ ایفر کے paper پہ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ five minute میں یا six minute میں maximum آپ اس question کے سارے relevant point نکال پاؤ گے اچھا اب پاکستان ایفر اور current affair کی بات ہم اکے کرتے ہیں اپنے paper کی بارے میں تو آپ کے پاس کتنا time ہوتا ہے question کرنے کے لیے hardly 35 to 45 minutes ہوتے ہیں not more than 45 minutes یا not more than 40 minutes ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ کے پاس time نہیں ہوتا پاکستان ایفر اور current affair میں تو آپ نے یہ practice اتنی کرنی ہے کہ hardly three to four یا five minutes میں maximum brainstorming کر کے آپ outline کی فارم میں آئے جائے شروع شروع میں پھر ہی بتا رہا ہوں آپ کو بہت time لگے گا لیکن جیسے جیسے practice کرتا چلے جائیں گے یا آپ کا time shrink ہوتا جائے گا یہاں تک کہ آپ outline بنانے تک four to five minutes لوگے زیادہ سے زیادہ پیچھے آپ کے پاس 30 to 35 minutes ہوں گے ہر ایک point کے اوپر ایک paragraph لکھنے کے لیے اچھا اب اس 35 to 45 minutes میں آپ کتنے paragraph لکھ سکتے ہو for example ایک جو اچھا paper ہے وہ maximum seven to eight paragraph پہ چلا جاتا ہے six to seven six to eight کے درمیان fluctuate کر رہا ہے اب ایک تو paragraph وہ ہیں most ہی جو student بناتے ہیں جو inter level کے metric level کے جی SEO کے بارے میں لکھے ہیں تو SEO جی کب بنی کس نے idea دیا کون آج اس کا secretary general ہے کون اس کا president ہے کس طرح سے کون host کر رہا ہے country بس اتنا کر کے اگلا paragraph پہ چلے گا نہیں یہ narrative style ہے اس کے لیے کیا کہہ رہا ہوں آپ argument argument build کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی reading extra کرنی پڑے گی definitely اس پہ time وہ time taking process ہے اس میں دو منی تین منی لگ جائیں گے کہ آپ valid قسم کے argument بنائیں لیکن ابھی جو آپ نے start کرنا ہے نا لکھنا وہ وہ یہ جو بھی آپ کے mind میں آ رہا ہے بس آپ لکھتے چلے جاؤ آپ کا جو teacher check کرنے والا ہے وہ آپ کو بتائے گا ہے بھائی آپ کو question mark لگا جائے گا یہ آپ کیا لکھا ہے آپ اس طرح سے change کر سکتے ہیں جیسے سے آپ کی reading enhance ہوتی چلے جائے گی اسی طریقے سے آپ کی understanding enhance ہوتی چلے جائے گی اور اسی طریقے سے آپ کی writing skill بھی mature ہوتی چلے جائے گی finally اس طرح میں آپ آپ اتنا ایکسپرٹ ضرور ہو جاؤ گے کہ seven to eight paragraph جو ہے وہ آپ engage کر پاؤ گے 35 to 40 minutes میں اور وہ تین چیزوں پر depend کر رہا ہے آپ کی strength اب most students آپ لوگ مہنے میں آئے گا کہ پاکستان affair کے paper میں ہمیں کتنا لکھنا چاہیے اور یہ آپ vary کریں گے ہر جو teacher ہے وہ بھی اس کو vary کر رہا ہوگا جی اچھا کوئی کہا جی پانچ پیج پڑھ لو چھے پیج لکھ لو ساپ پیج بڑے enough ہوتے ہیں it depends on your writing speed آپ کی writing speed ہے ہی نہیں ہے 35 minute میں پانچ پیج لکھنے گی تو کیسے آپ لکھ پاؤ گے آپ جیسے پانچ پیج کی length کو پورا کرنے لگو گے تو length کی حساب سے آپ کو number نہیں مل رہے آپ کو number مل رہے ہیں justified content کے حساب سے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات جو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے پاس knowledge کتنا ہے اب اگر ایک بچے کے پاس knowledge ہی نہیں ہے اس question کے بارے میں تو کتنے پیج لکھے گا وہ تو ڈی ایک پیج بھی نہیں لکھ سکتا پہلی بات writing speed دوسری بات آپ کا knowledge تیسری بات جو ہے وہ آپ کی جو آپ کے پاس availability of time ہے for example آپ نے 3 questions کے اوپر 8.5 گھنٹے لگا دیئے اب آپ کے پاس 4 question آ گیا اور اس کے پاس آپ کے پاس 30 minutes ہیں تو آپ اس 30 minutes میں آپ کیا کریں گے یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ basic approach بناتی ہیں ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے آپ کی writing speed اور writing speed ہمیشہ enhance کب ہوتی ہے جب آپ لکھتے ہو practice کرتے ہو دوسرا ہے آپ کا knowledge knowledge آپ کا کیسے enhance ہوتا ہے جب آپ پڑھتے ہو تیسری بات آپ کی ہم نے کیا بات کی ہے جس کے اوپر base کہہ رہے ہیں آپ کا availability of time اس کو آپ time management کی بات کرتے ہو ابھی ہمارے پاس student آئی ہوئی تھی وہ english essay میں ہماری studentیں وہ fail ہوئی ہیں اور ان میں 640 roundabout ان کے باقی marks ہیں اور وہ مجھے بتا رہی ہیں تھی انگلیش grammar میں میرے پاس آخر میں time نہیں بچاتا punctuation کرنے کا میں time mismanage کر گئی اور یہ ہر تیسرے paper میں میرے ساتھ ایسا ہوا اب اس سے کیا باتا چلتا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی practice بھی نہیں کی ہوتی during اپنی preparation period میں کہ آپ اپنے time کو manage کر سکو لہٰذا most probably آپ لوگوں کے ساتھ جو مسئلہ رہتا ہے آپ جیسے time management اس کے لئے آپ کو کہہ رہے ہیں سمارٹ کلاس میں یہ ساری باتیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو writing skill کی mature practice وہ ہم سمارٹ کلاس میں کرواتے ہیں ابھی آپ کو صرف بتاتے جائیں گے کیونکہ ابھی آپ نے بہت سارے faces سے گزرنا ہے تو پہلا face جب آپ لکھنے بیٹھا ہوگے جو پریشانی ہیں آپ کو آئے گی وہ یہ ہی ہوگی کہ ہم لکھیں کیا ہماری سمجھ میں نہیں ہے پڑھا تو بہت ہے اور یہ اقصر سننے مطلب صبح سے لے کے شام تک میں پڑھ رہا تھا یا پڑھ رہی تھی اور جب میں لکھنے کی بات میں میں نے کرنے لگی یا کرنے لگا تو میرے مانڈ میں تو کچھ آیا ہی نہیں ہے تو اس کو آپ کس طرح سے اس طرح arrange کریں گے اپنی preparation کو کہ آپ up to the mark رہ سکیں تو یہ ساری وہ practices جو آج آپ کو پہلے دین سے یا پہلی کلاس سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کو اس طرح سے آگے آپ نے لے کے چلنا ہے جو understand کرنا ہے کلاس میں جو پڑھنا ہے وہ ایک اور چیز ہے گھر میں جا کے جو آپ نے reading material کو concern کرنا ہے وہ دوسری چیز ہے جو original form میں آپ کی preparation ہے وہ آپ کی writing skill ہے جو آپ نے پیپر میں convey کرنا ہے کیونکہ آپ نے examiner کے پاس تو نہیں جانا ہے یہی آپ نے ایک question پوچھا تھا وہ تو آپ کا paper کے اوپر جو چیز ہوگی وہی آپ کو represent کرے گی یا reflect کرے گی اور اسی کی بیس پر examiner نے آپ کو evaluate کرنا ہے اب آتے ہیں کتنا لکھنا چاہیے آج کا آخری جو اس class کے جو topic ہے وہ کتنا لکھنا چاہیے اس کے لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ minimum بھی آپ daily basis پر 40 minutes آپ لکھنا شروع کریں آپ کے mind میں کچھ نہیں آرہا let's suppose آپ نے نہیں پڑھا تو آپ question نہیں بنا پائے آپ کے پاس question نہیں کوئی evaluate کرنے والا نہیں اور کچھ نہیں ہے تو یار dairy لکھو آپ کے بس dairy ہے daily basis کی نہیں ہے بناو اور آپ اگر sales کرنا چاہ رہے تو dairy آپ کے لئے بہت ضروری ہے جیسے بہت سارے لوگ آپ کو یہاں اچھا جی فلاں بک نہیں پڑی تو آپ sales نہیں کر رہے میرے خیال میں ہر کامیاب انسان جو ہے وہ سب سے پہلی جو شروعات کرتا ہے یا رائٹر ہے یا جو بھی لیڈر ہے اپنے ڈائری ضرور لکھتا ہے آپ لوگ اپنے ڈائری سے شروعات کرو چاہے وہ جیسے بھی لکھے جا رہی ہو اچھا پھر ہم بڑا چھپاتے ہیں ہماری ڈائری پرسنل چیزیں ہوتے ہیں کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے کوئی پڑھ لے گا تو کیا ہوگا اور بھائی آپ مجھے بتاؤ جتنے بڑے لیڈر ہیں وہ آٹھا بائیو گرافیز لکھتے ہیں یا بائیو گرافیز لکھتے ہیں کیا ان کی پرسنل لائف میں تو وہ تو خود پبلش کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بار میں لوگ پڑھیں پہلی بات ہے you should think like leaders if you want to become a leader ٹھیک ہے والگ بات ہے کہ بیروکریٹ is not going to be considered such type of leaders جیسے کہ politicians ہوتے ہیں لیکن you have you should and you have characteristics of the leadership تو آپ لوگ ان کو اس طرح سے انگیج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اپنے ڈائری سے شروعات کر لو اور اس کے بعد جسے ذرا سے آپ کی ریڈنگ میچور ہوتی چاہتی ہے یا انڈرسیننگ بنتی جو دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے آپ کو لے کے آؤ پیج کے اوپر تو آپ کی جو پہلی رائٹنگ جو کلاس ہے وہ کل آپ کی critical thinking کلاس لیں گے اور پہلی جو کلاس ہوگی آپ کی رائٹنگ ہوگی پرسوں اور اس میں آج تو ہمارے orientation classes ہیں کہ ہم لوگ یہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم پڑھیں گے کیا اور کیسے پڑھیں گے کس طرح سے انگیج کریں ان ساری چیزوں کو آپ کوئی بھی ٹاپک پڑھئیے گا جو بھی آپ کو ان دنوں میں پڑھایا جائے گا آپ ان کے اوپر ایک question خود سے بنائیں اور خود سے ہی اس کو justified کرتے جلے جائیں آپ کو بتا ہے کہ یونیورسٹری میں جو میرے students ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کو میں آسان question کیا دیتا ہوں اور ان کے لئے سب سے مشکل کیا ہوتا ہے and they even never expect about it for example میں نے اگر انہیں two weeks پڑھا دیا تو two weeks میں میں نے ان کا ایک quiz لینا ہوتا ہے جو quiz ہے تو میں ہمیں کہتا ہوں کہ اچھا ہے آپ ایسا کریں آپ خود سے question بنو جو آپ کو سب سے اچھا ٹاپک آتا ہے اور خود سے اس کا answer لکھو question کے five marks اور answer کے five marks اب اگر question یہ گیا کہ let's suppose میں نے انہیں colonialism پڑھایا کہ what is colonialism تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے نے پڑھا نہیں ہیں اور آپ کو بتا ہے question بنانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے as compared to giving the answer reason is this آپ کا question اتنا زیادہ مچور ہوگا جتنا زیادہ آپ کی readings ہیں اگر آپ کی readings نہیں ہیں آپ question نہیں بنا سکتے is it clear so پہلے ابتدا ہی آپ اس سے کرو کہ آپ اپنا question خود بناو اور اس کو justified کرو آپ کو اگر یہ شکایت ہے کہ ہم لکھتے ہیں کوئی چیک نہیں کرے کہ خیر ہم آپ کو یہ فسائلیٹیز دیں گے یہاں پہ کہ آپ کی questions چیک ہوں لیکن آپ خود بھی اگر جب چیک کرو گے تو آپ خود سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یار نہیں یار مزہ نہیں آیا کھیک نہیں دکھا self judge ہم بہت اچھے سے ہوتے ہیں تو یہ آج کی ہماری ایک introductory class تھی over the writing skill اور اس میں ہم نے صرف اور صرف آپ کو یہ بتایا کہ writing skill کی importance آپ کی سیسس کی preparation میں کتنی ضروری ہوتی ہے ہم لوگ زیادہ در focus کی اس پہ کر رہے ہوتے ہیں lecture پہ topics پہ discussion پہ کتابیں خریدنے پہ ان کو رٹہ لگانے پہ اور ان ساری چیزوں ان نے آپ کو lead کرنا اسی major point پہ تو writing skill کے اوپر سب سے زیادہ آپ focus کیجئے گا اور اس کو اس طرح سے engage کیجئے گا so that آپ ان چیزوں کو own کر سکیں اچھا اس کے بعد جو ہمارا question ہم کل جو کرنے والے ہیں وہ ہے کہ ہمیں سوچنا کیسے ہے for example اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ لوگوں کے mind ایک جیسا کیوں نہیں سوچتے اچھا لوگوں کے در میں جو differences ہیں وہ کیا ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں انسان کی anatomy physiology shapes different ہیں لیکن اس کے باوجود انسان haptual different ہوتا ہے تو آپ ایک دوسرے کو differentiation ملاکہ کھڑا کرتے ہیں اور وہ سوچنے کا انداز ہوتا ہے اور ان کی habits ہوتی ہیں جو ان کی personality کو differ کرتی ہیں from the rest of the human being اب سوچنا کا انداز جو ہے وہ آپ لوگوں کو آگے لے کے چلتا ہے جس کو ہم لوگ اگر educational perspective سے دیکھیں تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنا point of view differ کر سکتے ہیں from the rest of the people اور وہ ہے آپ کی critical thinking اس critical thinking کے اوپر جو ہے کل ہم ایک شارٹ سا discussion کریں گے اور پھر اس کی implementation کرنا سکھیں گے اور جہاں ضروری ہوگا week میں اور after two weeks this critical thinking کی جو discussion ہے اس کو ہم mature کرتا چاہ جائیں گے اور initially two discussion کے بعد آپ کا almost اگلے پانچ دن آپ کی writing skill کے اوپر آپ لوگوں کو لکھنا ہوگا اور پھر اس میں جتنی بھی آپ کی mistakes دیکھی جائیں گے اس کے مطابق پھر ایک discussion کا رکھیں گے اور پھر اس طرح سے ہم اس session کو لے چلے جائیں گے جو چار سے ساڑھے پانچ کے درمیان رہتا ہے ٹھیک ہو گیا اب ایسا ہے کہ اس class کے اندر mostly میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں آپ میں mostly لوگ نہیں آئیں گے اس کی بڑی reason کیا ہے کہ جی آپ hesitate کریں گے اچھا جی کیا ہے یہ لکھنا کیسا ہے لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں start تو آپ کو لینا پڑے گا چاہے آج سے لے لو it's up to you ہم آپ کو offer کر رہے ہیں اچھا چاہے آپ چار مہینے پانچ مہینے css کی preparation کرنے کے بعد لے لو آپ کو کرنا تو یہیں سے start پڑے گا تو ہم آپ سے یہ وہ کریں گے کہ آپ willingly آئیں اس class کے اندر اور اپنی اس practice کو جاری رکھیں otherwise پھر ہم جو teacher ہوتا ہے اس کو لیے اور بھی بہت سارے options ہوتے ہیں کہ آپ سے وہ کام کیسے لے سکتا ہے but unfortunately میں رکھا ہے academy کوسٹر سے نہیں چلایا جاتا لیکن ہم اس پر چلانے پر اکتفاہ کر رہے ہیں کہ یہی class ہم آپ کی mid میں لے جائیں گے for example آج کی writing skill کی class ہم نے پہلے کی ہے کل ہم دیکھیں گے اگر آپ لوگ نہیں آرہے تو ہم پہلی class انگلیش grammar کی رکھ لیں گے اور دوسری class writing skill پر رکھ لیں گے انگلیش grammar class میں تو definitely آپ لوگ آو گی یا آو گے تو دوسری class میں پھر آپ کو یہ کہہ گا جی بیٹھ کے آپ please آپ نے آپ کو اس کو کہہ لیں اور اگر ہم نے ضروری سمجھا تو اس کو ہم لوگ کسی class میں بھی لے کے جا سکتے ہیں تو اس sense میں میں آپ سے یہ request کروں گا کہ آپ voluntarily or willingly جو ہے وہ آپ اس class کو own کریں گے اس writing skill کے اور اس کو اپنی options کو avail کرتے چلیں جائیں گے آج کی discussion میں جتنا بھی آج ہم نے discuss کیا ہے اس intro والی class میں writing skill کی اس کے بارے میں کوئی question ہے تب پوچھ سکتے ہیں یہ factual perspective ہے جو ہم لوگ facts and figure code کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہاں پہ تین طرح کے student ملیں گے ایک یہ جن کے جو اکثر آپ کو کہہ گے ہمیں facts and figures بھول گیا ہے ہم لکھنا جائے بڑے کوشش کی تھی ریٹے لگائے تھے میں نے notes بنائے تھے وہ facts and figures آ یاد ہی نہیں رہے ایک وہ ہوں گے جو بہت رٹے لگا کے آئیں گے اور وہ facts and figure ڈریک کر رہے ہوں گے ان سے وہ پوچھا جائے نہ پوچھا جائے کیونکہ ان کو وہ facts and figure آتے ہیں انہوں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے جو argumentative style پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پیپر میں وہ facts and figure کو ambition ایک سے کہتا ہوں embed کرتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں دیتے ہیں اور otherwise وہ اپنے arguments بلڈ کرتے ہیں اور ان کو justified کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ ایک approach جو ہے وہ بنتی ہے argumentative style کے اندر narrative میں وہی ہے جو آپ سے بس یہ سارک دیکھا SEO دیکھا ان دونوں کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو انہوں نے وہ ہی لکھنا جو انہوں نے رٹا لگایا ہے that is called the narrative ایسے student اگر تو ان کا رٹا اور ان کا جو answer ہے وہ بائی چانس question کو justified کر گیا ہے تو ان کے سب سے ضرمات ساتے ہیں آپ ایسے ڈی ایم سی ابھی دیکھیں گے جن کے current affair میں تیرہ چودہ نمبر ہوں گے اور پاکستان affair کے ہو سکتا ہے 60 پلس ہوں یا ایسے دیکھیں گے جن کے current affair میں 50 پلس ہیں یا 60 پلس ہیں اور پاکستان affair میں 15, 16 اور 20 نمبر ہوں گے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو narrative style adopt کر رہے ہوتے ہیں اب انہوں نے وہی لکھا ہوتا ہے بائی چانس جو question میں پوچھا گیا لیکن انہوں نے actually cram کیا ہوتا ہے لیکن ایسا ایک آرٹ پیپر میں ہوتا ہے ایسا بارہ پیپر میں نہیں ہو سکتا ہمارا ہمارا جو faculty board ہے وہ ابھی ڈی ایم سیز ہمارے آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ان پہ ہم ایک آپ کا سیمنٹ نار ٹائی ورکشاپ meanwhile ہماری سمارٹ کلاس سیونتھ کو سٹارٹ ہو رہی ہے ان کے ساتھ آپ کو بٹھا کے یہاں پہ پوری evaluation کروائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ ڈی ایم سی دیکھیں اور اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس student کی ڈی ایم سی دیکھیں کہ اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے میکسر یہ کہتا ہوں کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو observe کر کے سیکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ہوں گی تو ہم نے ان کو کیسے سے avoid کرنا ہے یا تو دوسری لوگ ترہ کے لوگ کیا ہوتے ہیں experience کر کے سیکھتے ہیں اگر آپ نے ان کی observation سے آپ نے آپ کو engage نہ کیا تو definitely وہی mistake آپ کر رہیں گے تو پھر آپ کی ڈی ایم سی بی سی درہ کے آئے گی اور وہ آپ experience کر لیں گے تیسرا وہ ہوتا ہے جو experience کر کے بھی نہیں سکھتے تو ہم سب ان category میں نہیں جائیں گے جہاں پہ experience کر کے نہ سکھنے والی بات ہو اگر میں چلے جائیں تو بہت زیادہ اچھا ہے کہ ہم ان کو ایک ایسا workshop ٹائپ کریں گے جہاں پہ تمام ڈی ایم سیز جو کہ میرے خیال میں ہم ان کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں جیسا کہ ایک ڈی ایم سی جو آج کل وائرل ہوئی 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 جس میں یہ sociology میں ایک نمبر سے رہ گیا اور باقی 700 سے اوپر مارکس آئے ہوئے جی اچھا ہمارے دو تین student essay ہیں جو اسلامیات میں فیل ہوئے ہوئے ہیں ہمارے کچھ student essay ہیں جو essay میں پاس ہیں باقی میں فیل ہو گئے ہیں اچھا کچھ student essay ہیں جو ہمارے جو سب میں پاس ہیں اور انہوں نے اپنے relevant subject adopt کیا تھا option میں اور اس میں فیل ہو گئے ہیں یہ ساری چیزیں ہم on board رکھیں گے اور on table رکھیں گے اس پر پھر discuss کریں گے ان میں کیا کیا problems ہیں so that we can learn something through the observation and from their dmc's اس کے علاوہ کوئی question ابھی آپ لوگوں کو ہم 10 سے 15 break دیں گے اور اس کے بعد ہم پاکستان اور فیل کی orientation لیں گے کہ پاکستان اور فیل کو ہم نے پڑھنا کیسے اور کون کونسے topics ہیں ٹھیک ہوگے جی تو کوئی question ہے آپ کے مند میں شریف writing یہ ہے کہ لیٹنگ سکل میں ایک ہفتہ تو آپ کو یہ کہا جائے گا جو پڑ کے اس کا question بنا اور answer دو is it clear اگلے ہفتے میں ہم آپ کو question دیں گے اپنے previous week کی reading سے اوپر اور اس کے بعد کہیں گے اس کو لکھ کے دے دیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ select کہاں کر رہے ہو grammar کے perspective سے کر رہے ہو اچھا paragraph writing کے perspective سے کر رہے ہو اگر grammar کے perspective سے کر رہے ہو تو grammar ہمارے والے search responsible ہوں گے اس جیس کے اور وہ آپ کو اس طرح سے لکھے چلیں گے اگر paragraph writing کا perspective ہے تو وہ پھر paragraph writing کے approach کے ساتھ چلیں گے میرے خواہم ہمارے youtube channel میں فضل صاحب کے دو کے تین lecture پڑے ہیں paragraph writing پہ آپ ان کو بھی آج جا کے سنیں گا لیکن وہ سر خود بھی دے دیں گے paragraph writing کے اوپر آپ کو live lecture دیں گے اور اس کے اوپر ہم نے ایک سے دو lectures جو ہے ان کے range کے رکھے ہوئے ہیں جو specially آپ لوگوں پہ بتا جائیں گے paragraph writing میں آپ کو کن کن basic principles کا خیال رکھنا ہے جن کو آپ مدر نظر رکھ کے یہ چیزیں engage کریں گے for example پاکستاندار میں جب ہم paper check کر رہے ہوتا تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے relevance نہیں ہوتا coherence نہیں ہوتی jumping ہوتی ہے آپ ایک چیز کو explain ہی نہیں کر پاتے argument نہیں ہوتے یا facts and figures اب question کچھ questions ہیں جو آپ سے facts and figures demand کر رہے ہیں لیکن آپ نہیں دے رہے ہو تو definitely وہاں پہ examiner آپ کو marks نہیں دے گا ٹھیک ہے اور اکثر پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ CSP ملتا ہے جو کرو گیا تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی میں نے figures بنائے وہ بنایا تھے graph بنائے تھے میں نے تو آپ picture بنائی تھی اب اس کا paper different approach پہ کھڑا تھا اس کی preparation different تھی ہو سکتا ہے وہ geographical student ہو اس کی جو ہے وہ فگر بنانے کے ساتھ بہت اچھی ہو اور ہم لوگوں نے کبھی فگر بنائی نہیں اور ہم بیٹھیں وہاں پہ پاکستان کا map بنانے اور پاکستان کا پنجاب جو انڈین پنجاب میں تو they are very conscious about the map تو اس sense میں پھر کیا ہوتا ہے ایک حوال نکل چلت پڑتی ہے لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا student جو ہے وہ up to the mark اور up to the demand جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کے چلے تو زیادہ اچھا ہے this is actually smart preparation جس کو ہم کر رہے ہوتے ہیں ورنہ پھر یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے آپ with the passage of time جو student ہے determined ہوتا ہے وہ سیکھی جاتا ہے لیکن اس کو زیادہ ٹھوڑا سا length period بھی phase کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی آپ 10 سے 15 minute لیں break اور ہم لوگ آپ سے 45 پہ اپنی class کو دوبارہ سے start کرتے ہیں دوبارہ سے رہے ہیں رہا دوبارہ رہا موسیقی